آپ تمام دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پربو یشو مسیح کے نام میں جہ مسیح کی پرمیشو کا دھنیواد سی اون ٹی وی چینل کے مادم سے ہمیشہ سے کچھ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کے کوشش رہتی ہے اور پربو کا دھنیواد کرتے ہیں کہ پرمیشو نے فضل دیا کہ ایک ایسی گواہی جو آپ کے وشواس کے ستر کو ایک اور لیول اوپر لے کر جا سکتی ہے ایک بہن کی گواہی جن سے جان کر چلیں گے کہ کس طرح سے پرمیشو ان کے جیون میں کام کیا نا امیدی کی حالت میں بھی ایک امید انہوں نے پربو یشو مسیح پر بنا کر رکھی اور تین سال بعد انہوں نے اپنے جیون میں ایک چمتکار کو دیکھا پربو کا یہ دھنیواد کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے پتی ان کے بچی کو لے کر کے چلے گئے تھے کچھ انبن کے قارن لیکن یہ پرمیشو میں مضبوط رہی پرمیشو کے سنگتی میں آتی رہی اور پرمیشو کے وچن میں بنی رہی اور ان کے وشواس کو ان کے لگتار جو وشواس پرمیشو پر انہوں نے بنا کر رکھا اس کو دیکھتے ہوئے پرمیشو نے ان کی جیون میں ایک چمتکار کو کیا یہ جان کر چلیں گے کہ کس طریقے سے پرمیشو میں ہوتے ہوئے ان کے پتی اور ان کے بچے واپس آئے ان کے مک سے جان کر چلیں گے جائے مسیدی سب کو جائے مسیدی پربو کے دادازیوں کو جائے مسیدی ساری کلیسے کو جائے مسیدی میرے نام سنینہ میں لو دیانہ منڈیا کی رہنے والے ہوں پربو نے میری لائی میں بہت بڑا کام کیا ادبود کام کیا پربو نے پربو نے میرے حسبنڈ تین سال سے گئے ہوئے حسبنڈ کو ملائیا اور میری چھوٹی بچی کو ملائیا میری حال بہت خراب تھی میرے حسبنڈ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کارے میں مائکے میں رہنے لگی مائکے والی میری نیکسٹ میریز کے لیے لڑکے کو دھونڈنے لگے اور لڑکا ڈھونڈ بھی لیا اور میریز کرنے کو تیار ہو چکے تھے پر میں نے کہا میں نے میریز کرنی نہیں میرے بچے رول جائیں گے میں اکیلی کیا کروں گی بچوں کے بینا پھر مجھے بچے پیدا کرنے پڑیں گے میری بھائی بھولتی ہے میرے بھائی بھولتے ہیں رہنا تو رہنا تو دفع ہو جائے اس گھر سے نکل جائے ہم نہیں تیر کو رکھیں گے اس کے دوران مجھے گھر سے نکال دیا میں اکیلی رینٹ میں رہنے لگی اور کام ڈیوٹی میں جانے لگی تو میں کام کرنے لگی تین سال میں لگا تار کام کرتی رہی میں نے ایک دن میں جا رہی تھی بہت بشوائی تھی بہت بشوائح تھا میں سنڈے میٹی کا ٹینڈ کرنے لگا جا رہی تھی میں نے بولا پربو آج تو میرے ہس بین سے جہاں میرے کول کروا رہے صرف میری آج کو لگا آج ہے مجھے کول میرے ہزبینڈ کی خود کول آئی پھر سندے کو میں جاری تھی تو سندے کو میرے ہزبینڈ مجھے پیچھے سے آواز دی رہے سنینہ سنینہ بول کے مجھے آواز دی پھر میں نے پیچھانا نہیں پیچھے دوری تھی تھوڑی سردی کا ٹائم دا پھر پاس میں میں کہا کہ تُو نے تو میریز کا لی ہے تُو مجھے بھول گیا تین سال تک تُو نے مجھے کول نہیں کی میں نے بولا میں نے تو بور کول کی پر آپ نے میری کول اٹھائی نہیں تو آپ نے نمبر چیز کر لیا تو اس لیے میں نے میں آپ کو بھول چکی تھی پھر میں نے بولا میں کام کرنے لگی تو پھر انہوں نے بولا میں نے کوئی میریز نہیں کی تیرے بچے میں تیرے پاس لے کر آؤں گا تو کہاں رہتی مجھے اپنا گھر دکھا پھر میں گھر دکھایا اس کو پھر میرے گھر کی کنڈیشن دیکھی پھر میرے پاس خود چل کر آئے بولے سوری جو بھی ہوا وہ گیلا شکوہ ماپ کر رہے میں تیرے ساتھ رہوں گا بچوں کے ساتھ بچوں کو لے کر آؤں گا پہلے میں تیرے دیکھوں گا تو کیا کرتی تک کہاں رہتی ہے پھر میں ایک مینہ تک وہ میرے ساتھ رہے اب میرے بچوں کو میرے پاس لے کر آئے میں پربو کا اور پربو کے داداسیوں کا اور سیون پری ٹاور کا بہت دھنیواد کرتی ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت رات دن میرے لیے دعا کی پراتنہ کی میں سب کلیسیا کا اور ساری سیون پری ٹاور کا بہت دھنیواد کرتی ہوں پربو کے داداسیوں کے دھنے والد میں یہ جاننا چاہوں گا جب آپ اپنا دکھ لے کر پرمیشو کے داس کی سموکھائے انہوں نے پراتھنا کی تو ان کے کیا شبت تھے پرمیشو کے داس نے کیا کہا تھا انہوں نے بولا بشواش رکھو کہ آپ کے حسنبن جرور آئیں گے اسی بشواش کے قرم میں لوگوں کا بشواش دے کر اور پربو کے داس کا بشواش دے کر ان کی داسی کا بشواش دے کر میں عری رہی کھڑی رہی اور پربو نے میری لائے میں بہت بڑا کام کیا مجھے میرے حسنبن میری بیٹی سے اور مجھے میرے گھر سے جس گھر کے لیے میں ترستی مجھے بہت بڑے گھر سے بلیس کیا میں پربو کا اور پربو کے داداسیوں کا دھنیواد کرتی دھنیواد بہن ہم سے باتشت کرنے کے لیے تمام دیکھ رہے لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پرمیشو نے آج ان کو پتی اور بچے کی آشش تو دی ہی دی اور ساتھ میں جس گھر کو لے کر کے انبن ان دونوں کے مدھی میں ہوا آج پرمیشو نے انہوں 108 گج کے خود کا ایک مکان دیا ہے پرمیشو میں یہ آپ سب کا دھنیواد کرتی ہیں پرمیشو اور پربو کے سیوکوں کا یہ دھنیواد کرتی ہیں سارا آدھر مہیمہ پربو یہ شو مسیح کو ملے دیکھنے والوں کے لیے دھنیواد پرمیشو آپ سب ہوں کو بلیس کریں جائے مسیح کی